السلام علیکم میرا نام غلام کونین ہے میں ایم ایس بی سپورٹس کوچ ہوں سپورٹ ٹیچر بھی ہوں اور ایز ای نیشنل ترو بول فیڈریشن سے کوچ میں نے ترو بول کا کورس بھی کیا ہوئے اور میں یہ چاروں کے بچوں کو زیادہ گراس رول لیول سے لیا جائے تاکہ بچوں کو ایک پلیٹ فارم اچھا مہیا کیا جائے جس طرح سے ابھی میرے پاس سکول کی ٹیم ہے اکیڈمیز کی ٹیم ہے جو میں نیشنل کھلا کے آ چکا ہوں انٹر سکول سٹوڈنٹ اولمپیک انڈ کولیگانز بڑے بڑے ایمٹس پہ میری تمام ٹیمز بوائز اور گرلز بہت جو ہے وہ سیکنڈ تھرڈ سیکنڈ تھرڈ پوزیشنز لیا ہے اور لاہور نیشنل جب کھیلنے کے لئے گئے تھے تو وہاں پہ ہمارے بچوں کے لئے نیو تھا لیکن ایک مقبول ارائی صاحب نے اچھا پلیٹ فارم ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں بچوں کو سکھانے میں بچوں کو سیکھنے میں ایک انٹریسٹ پیدا ہوا اور ہماری ٹیم ماشاءاللہ تھرڈ پوزیشن لے کر لاہور سے واپس آئے تو جہاں تک بچوں کو ایک ٹپس کا یا طریقہ کا رہا ہے وہ بچوں کے انٹریسٹ کی اوپر منصر ہے کہ اس کے اندر کتنا کے انٹریسٹ ہے کوچس کا کام ہے سکھانا تاکہ زیادہ زیادہ بچوں کو انٹریسٹ پیدا ہو اور ایسے لولی طریقے سے سکھائے کہ بچوں میں انٹریسٹ اوپر آئے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ فرینڈلی رہنا لازمی ہے ہاں ہارٹ ورک بھی ہوتا ہے کبھی سختی سے بھی کام کرنا پتا ہے لیکن لولی طریقے سے بچوں زیادہ پک کرتا ہے اور اس میں جو سکلز ہیں وہ کوچس کا کام ہے بہترین اوزر تکے سے سکھانا اس کے بعد ٹیکنیکس تاکہ بچوں کو ایک امرنس ہو سکے کہ میچ کس طریقے سے کیا جاتا ہے یہ سب چیزیں ہیں جو ایک چھوٹی چھوٹی اگر دیکھیں جائے تو بہت زیادہ ہے اس میں ایسے والی وال تھرو بال اور والی وال میں بہت ڈیفرینٹ ہے تھرو بال جو ہے وہ ایک ہارڈ ورک گیم ہے لیکن اس کے رولز اینڈ ریگلیشنز بہت زیادہ ہیں فولز بہت زیادہ ہیں لیکن والی وال جو ہے وہ جتنا ہارڈ ورک ہے اس کے رولز اتنے زیادہ ہارڈ نہیں ہیں لیکن تھرو بال پر نسبت ایزلی نظر آتا ہے لیکن اس کو لے کر چلتے ہوئے آگے جب بچے چلتے ہیں تو ان کو پھر محسوس ہوتا ہے کہ اس میں اتنے ریلیکس سیبل نہیں ہے اس میں ہارڈ ورک کافی زیادہ ہے یہ بتائیں کہ تھرو بال کے اندر اسٹارٹ کس طرح لیا جاتا ہے تھرو بال کا جو ایک بیسکس لحاظ سے اگر آئے تو تھرو بال سیم آپ دیکھ رہے ہیں کہ والی وال کی طرح ہے والی وال انڈر آم اپر ہنڈ کیا جاتا ہے لیکن اس میں کیچ نہیں کیا جاتا ہے لیکن تھرو بال جو ہے وہ کیچ کر کے اس کے بعد تھرو کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کے سکلز ہیں اس میں سکھایا جاتا ہے کہ بال کو کیسے ٹپ دے کر آپ نے گریپ بنانی ہے کیوں کہ والی وال کے انڈر آم اور اپر ہنڈ ہے لیکن اس کے گریپ سے اینی ٹائم جو ہے اس کے گریپ سے ہے آپ نے لیفٹ ٹو رائٹ نہیں جانا اپر ہنڈ نہیں کرنا یعنی کہ یہ کافی فولز ہیں اس میں جس وجہ سے بچوں کو تھوڑے سا پروبیمز ہوتے ہیں سب تھوڑے سا اس کے فولز کے بارے میں باتا ہے کہ کہاں کہاں فولز ہوتا ہے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا اس بارے میں اس میں تھرو بول میں آپ اگر یہ دیکھیں تو اوور ہیڈ ذرا سا بھی اوور ہیڈ ہوتا ہے تو یہ فول ہے آپ نے لیفٹ سائیڈ پہ بول کو کیچ کر کے رائٹ سائیڈ پہ لارہے ہیں یہ فولز ہے شفت دا بول ہو جاتا ہے آپ کے بول ہینڈز میں گریپ کی ہے تو تھوڑی سی آپ کے ہینڈز پوزیشن چینج ہوئی ہے شفت دا بول ہو جاتا ہے اگر آپ سٹنگ پوزیشن میں چلیں گے کھڑے ہو کر آپ بول کو دوبارہ تھرو نہیں کر سکتے سٹینڈنگ پوزیشن میں آپ فارور سٹیپس وان اینڈ ٹو اونلی ون سٹیپس آپ لے کر جو تھرو کر سکتے ہیں لیکن سیکنڈ اور تھرڈ سٹیپس نہیں رننگ مومنٹ میں نہیں آپ تھرو کر سکتے اس کے بعد بوڈی ٹیچ فول ہے اور کافی ہے آپ اگر سروس کر رہے ہیں انڈرام سروس ہو رہی ہے تھروئنگ کر رہے ہیں انڈرام تھروئنگ کر رہے ہیں کافی فول ہیں اگر گلز اور بوائز کو آپ کی ساتھ ٹیم میں جوائن کرنا ہے تو کس طرح شامل ہو اس میں دیکھیں ہماری میری جس طریقے سے سپورٹس اکیڈمی چاہ رہی ہے ایم ایس بی سپورٹس گراؤنڈ بلوک سی تو اس میں بچوں کو جب آنے ہے تو اس میں آپ آئیں میرے نام کونین ہے غلام کر رہے ہیں تو آپ آئیں میں آپ کو بریف کر دوں گا کہ ایک پروپر طریقے سے کہ ریجسٹریشنز کیا ہیں منتلی فیز کیا ہیں اس میں ہم آپ لوگ کو یہ لیے کیا فیسیلٹیز لانا سکتے ہیں یہ سب چیزیں ہم لوگ جب آپ لوگ آئیں گے تو گائیڈ ہم لوگ کر دیئے گئے آپ کا بہت بہت شکریہ اسپورٹس لائیف فورمیو میں آپ کا بہت شکریہ شامل شکریہ شکریہ